موسیقی موسیقی موسیٰ کے بار موسیٰ کے بار لگا لیتے جو مولا بانی موسیٰ کے بار موسیٰ کے بار لگا لیتے جو مولا بانی دشت زر پر میں نیو دھو کر گھاتا بانی دشت زر پر میں نیو دھو کر گھاتا بانی موسیٰ کے بار موسیٰ کے بار موسیٰ کے بار موسیٰ موسیٰ کے بار موسیٰ پھاری ان کے ہوتوں کو ترست آرہاں پیاسا پہلی موسیقے بار اور مشکل میں غزرتے عباس کی دیکھے تو کوئی مشکل میں غزرتے عباس کی دیکھے تو کوئی نہر قدموں کی علموں سے نمازہ پانی نہر قدموں کی علموں سے نمازہ پانی موسیقے بار اور گرچے بے گرد نے پیاسا ہی پاکیا ان کو سابر ہوتی مگر نہ آیا کونی سابر ہوتی مگر نہ آیا کونی یا رسول اللہ یا علی پھر آیا تو علی کا نام جب میرے لبوں پر رکس کرتا ہے لہو بھی بھی شریانوں پر اندر رکس کرتا ہے نعرے حضری محمد عبداللہ سیدن سے ہمارے ایک ننے منے ایک حضور پیر صاحب کے پیار کرنے والے مشرق سے مغرب تک اور ہر عمر میں موجود ہیں اور یہ نطف کی بات ہے کہ جو اس در سے اور اس میخانے سے اور اس آستانے سے پیار کرتا ہے اسے نسبتِ علی بھی ہے اسے نسبتِ غلامِ غوثِ بارا بھی ہے محمد عبداللہ گزارش ہے کہ مختصر وقت کے لئے اپنی حاضری جنابِ بارگاہِ حسینیت میں لگائیں جن کے سجدوں سے منور ہے جبینِ اپتاب میرے لفظوں کی عبادت ان اللہ والوں کے نام میری شاہرک اللہ ہوں میری شاہرک اللہ ہوں نظرِ شہیدانِ وفا میری شاہرک اللہ ہوں نظرِ شہیدانِ وفا میرے جذبوں کی عقیدت کربلا والوں کے نام میرے جذبوں کی عقیدت کربلا والوں کے نام میرا عقیدہ یہ روزِ محشر فلکتِ اتمام ہوگا میرا عقیدہ یہ روزِ محشر فلکتِ اتمام ہوگا میرے خیالوں سے بھیجی آتا مصیدر ایک مقام ہوگا کئی معمت کی مشکرہت کئی حُطابہ فلاں بہاتا قلعہ پر تلیس ہوگی قلعہ پر زہرہ کا نام ہوگا اور یہ اندیاں سب بزیر ہوں گے سرگار خیرہ لنا ہوگا یہ اقصہ ہے سلطنت کا سینیت اس کا نام ہوگا یہ اقصہ ہے سلطنت کا سینیت اس کا نام ہوگا I am very thankful to God that He gave me a chance to stand here in front of you this is totally beyond for my period of such سید نبود نسن شاہ کی that's why I proud myself to be a simple slave of him کیسا کیا ہے خاک پہ سجدہ حسین نے توہید کو بچا لیا مولا حسین نے توہید کو بچا لیا مولا حسین نے دا حشر جس پہ دین کی امارت کھڑی ہے دا حشر جس پہ دین کی امارت کھڑی ہے ایسا بنایا خون سے نقشہ حسین نے ایسا بنایا خون سے نقشہ حسین نے ایک پہل کو سر جھکایا نہ باطل کے سامنے ایک پہل کو سر جھکایا نہ باطل کے سامنے عزت سے ہم کو جینا سکھایا ہسین نے حضور دل نوبتیں پنٹن پاک یقیدت میں وجد کرتے ہوئے جونتے ہوئے پلکس کرتے ہوئے میرا دل مجھ سے یوں کہہ رہا ہے من کون تو مولا میزاد مل کر پڑیئے کوئی زبان خاموش نہ رہے من کون تو مولا جن کو علی سے پیار ہے وہ بول دی دیئے من کون تو مولا کعبے میں آیا حسنین کا بابا بدپورن کا شہر جبرین کا لہجہ آفاں کا بھائی بلال کا نارا صدیق کا نارا تیرے پیر کا نارا میرے پیر کا نارا من کون سنا دے علی علی اور امام شافی فرماتے ہیں اگر اہل بیگ کی محبت رفض ہے تو جن اور انسان تب گواہ رہنا کہ میں پکا رفضی ہوں تو مسلمانوں سن لو اور اپنی آنکھیں کھولو اے رہے اور اہل بیگ کی محبت اختیار کرو خود برغوست پر ان کی تازیم فرض ہے سیدت بلحقیقت ہو نہ ہو ان کی تازیم فرض ہے سیدت کی نسبت کی تکی کرنا بے مانی ہے دوستو آلِ رسول کی خدمت میں نظرانِ عقیدت برحقیقت ہم اپنی آغمت کو اس گرانے کے لگائے کرم سے سوارنے کے لئے یوں کوش آئے حیاء کے ماتھے کی تاز زارہ حیاء کے ماتھے کی تاز زارہ وفا پر اشتی کی لاج زارہ وفا پر اشتی کی لاج زارہ مقامِ خونِ حسین ہے یہ مقامِ خونِ حسین ہے یہ کرے گی جنت میں راج زارہ کرے گی جنت میں راج زارہ زمانے بر میں جو بڑھ رہا ہے زمانے بر میں جو بڑھ رہا ہے ہے تیرے گر کا اناج زارہ ہے تیرے گر کا اناج زارہ جن کے مقام جن کی نفاست جن کی برطری جن کی پاکیس کھی میں تازدارِ مدینہ فرماتے ہیں یہ علی کچھ سے تکلیف ہو کر دور پرنے والا ہے آگے سنو علی کے دیوانا شان حیدر کے پروانا مارا حیدری لگانے والا عقیدے کی تختگی کے لیے علی علی کا وط پکانے والا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خدا کی زمین پر خدا کا شہر ہے یہ خدا کی زمین پر خدا کا شہر ہے تو میں موسیٰ نقلی کی زباں میں کیوں نہ کہوں کوئی شاہی بھی نقصے تغمبر سے دون کلا گھر تو ملتا ہی نہیں در سے کوئی دون کلا ایک دو دن کی نہیں سجیوں کی اجازت ہے تجھے تو حیدر کو چھوڑ کوئی فلندر سے دون کلا علامہ صاحب فرماتے ہیں اکلاست غلام امن عشقست نام امن ہاں ہاں ہر طرف عشق ہو رہا ہے میبوک کی قدموں میں عشق ہو رہا ہے یار کی خاطر کوئلوں میں عشق نٹا رہا ہے میبوک کی خاطر گھر بھار عشق چھڑوا رہا ہے ادائے میبوک کو اپنانے کے لیے دانت عشق نکلوا رہا ہے اور کربلا میں عشق نٹا رہا ہے دیکھو دیکھو میزے کی نوک پہ قرآن بھی عشق سنا رہا ہے دیکھو دیکھو میزے کی نوک پہ قرآن بھی سنا رہا ہے اور آخر میں میرے پیر مرشد فرماتے ہیں بلا سبوت شائع مشرکین بن جاتے بلا سبوت شائع مشرکین بن جاتے نہ تھے مگر دل زارہ کا چین بن جاتے اور نہ ہاتھی شر نہ ہاتھی شر جسٹے میں سر کٹھانے کی خدا گواہے اطلاقوں سین بن جاتے اور آخر میں میرے پیرو مرشد کیلئے دو تین اشار بس 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 ماشاءاللہ منہ اور کمسن ماشاءاللہ منہ اور کمسن کمسن عبداللہ بہت خوبصورت افکار کے اظہار کر رہے تھے عمر تو چھوٹی لیکن بات بہت بڑی کی ہے اللہ اس بچے کی عمر میں برکتی انتا فرمائے اور اس کو نبی کی اور آل نبی کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور شاہ ساتھ کی نسبت نے اس کو چھوٹی سی عمر میں بہت بڑا بنا دیا ہے اللہ اس کو ثابت قدم رہنے کی توفیق اتا فرمائے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اب چونکہ مجھے بھائی نے کہا کہ بچے نے زیادہ وقت دے لیا اب اس وقت کی کوئی بات نہیں ہے میں اپنا وقت کم کر دیتا ہوں اور اگلے مہمان کو بلا ہوں لیکن آپ بھی ہو پھر میرے ساتھ پڑھ لینا کہ افضل ہے کل جہاں میں گرانا وابہ اب میری آواز سے آپ کی آواز اچھی ہو جئی اب محبت کے ساتھ ایک دفعہ پھر گوا اب پن کے ہاتھوں کو ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے آواز کے ساتھ آواز ملا کے ایک دفعہ سارے جوان دل کے کہہ دو کہ افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا نبیوں پتہ جیدار ہے نانا حسین کا پسید پل کی حکمت تھی یزید کی صدیدہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا یزید نقشہ جو روچفہ بناتا ہے حسین اس میں خطے کر بنا بناتا ہے یزید آج بھی بن جائے لوگ موش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے یزید نقشہ جورٹ فہ بناتا ہے حسین اس میں خطے کر بنا بناتا ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ موش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا سنوہ طرح جو ہی لسٹ پس دے جائے گی میں خود ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے وقت میں کمی کرتا جاؤں گا عدل مہمان کو بناتے ہیں کراچی سے ہمارے مہمان میرے آتا کے معروف سنہ خان محترم جناب محمد ملیم کاندری صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سنگل کونیل سندگلاہ علیہ وسلم نے اور بارگاہ اہل بیت میں مگا سڑائی کی ثابت حاصل کرنے کرتے ہیں بہترم جناب محمد ملیم کاندری صاحب تشریف لاتے ہیں اس لطف اور کیف کے ساتھ ایک نعرہ مستانہ لگائیں لاکھوں کا مجمع ہے نارے کبھیر نارے اس سالے نارے ایدری پھر آئے 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 میرے سر پہتار میری پوشی پہتار میرے سر پہتار الحمدللہ میں بہت مشکور ہوں کہ سرکار نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا کہ نہ تخت و تاج میں نہ نشکر و صفاح میں ہے مرد قلمبر کی بارگاہ میں ہے جو سرکار کا ذکر ہے وہی میرے حسین کا ذکر ہے اور جو میرے حسین کا ذکر ہے وہی سرکار دو عالم کا ذکر ہے اور جو ذکر رسول کہتا ہے وہ ذکر فضا کہلاتا ہے لہٰذا آپ تمام پیر بھائی پیر بہنیں میرے ساتھ مل کے پڑھئے گا انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں چند اشار پیش کرنے کی جانو چاہتے ہیں ایک بار محبت سے بریب اسلام پڑھیں رسول اللہ علیہ وآلہ سرکر ہے رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَئِقَ يَا حَبِیبَ اللَّهِ آیا مَهَن مَانَ مَرَيْا سونے آگلانیاں مَهَن مَانَ مَرَيْا سونے آگلانیاں مَتَحْوَادِ وَالِ وَالِ تَعِتُ جَانیاں مَهَن مَانَ مَرَيْا سونے آگلانیاں مَتَحْوَادِ وَالِ 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 تَعِتُ جَانیاں مَتَحْوَادِ وَالِ وَالِ تَعِتُ جَانیاں یار میرا دنیا جے سب کوئی نرالائے یار میرا دنیا جے سب کوئی نرالائے دیکھے تینوں جیرا تیرا بڑھنے مَتَ وَالَائِ دیکھے تینوں جیرا تیرا پڑھنے مَتَ وَالَائِ کہ گھنگر گھنگر زلفان تیریاں گھنگر گھنگر زلفان تیریاں سونے آگلانیاں مَتَحْوَادِ وَالِ وَالِ تَعِتُ جَانیاں مَتَحْوَادِ وَالِ وَالِ تَعِتُ جَانیاں زلفان تے سائے ساتے دلائوں پہ چھائے لیں سونے آیا تیری زلفان سائے ساتے دلائوں پہ چھائے لیں خیر مست نظران دیں سارے نین آئے لیں خیر مست نظران دیں سارے نین آئے لیں کر تو کرم آسہ ہونے کر تو کرم آسہ ہونے جونیاں مِچھا لیاں کر تو کرم آسہ ہونے جونیاں مِچھا لیاں او میں تاں باری 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 تیت جانیاں او میں تاں باری 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 تیت جانیاں نورانی چیرہ تیرا اکھا چھ سما گیا سبحان اللہ کہ نورانی چیرہ تیرا اکھا چھ سما گیا کل نال ڈالیاں آسی جیرہ آگیا کل نال ڈالیاں آسی جیرہ آگیا تے خطامہ تے خطامہ نے خطامہ تے خطامہ نے عادتہ پرانیاں او میں تاں باری باری تیت جانیاں میں تاں باری 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 تیت جانیاں سر میلے نین میرے سونے مستوار دے سر میلے نین میرے سونے مستوار دے تالبان حق دے سینے پینے تھار دے سر میلے نین میرے سونے مستوار دے تالبان حق دے سینے پینے تھار دے کہ سونے سونے اپنو لاب پھلانیاں ڈالیاں او میں تاں باری 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 تیت جانیاں باری 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 تیت جانیاں اے گلہ کریے گلہ گلہ کریے گلہ مستوار دیاں تالبان حق دے تالبان حق دے سونے مستوار دے تالبان حق دے سانی کوئی نہیں دنیا تے میرے دھولدہ سانی کوئی نہیں دنیا تے میرے دھولدہ کھول کردے حکمہ کھولے کیا تبال داں او شانہ کی میں دساں دساں شانہ کی میں دساں شاہاں کار دیاں تاکی شاد سونے دل دار دیاں خاک کی تے چند دی مثال کوئی نہیں خاک کی تے چند دی مثال کوئی نہیں او بھلیاں جہاں جہاں نال کوئی نہیں دیوہ کی مثالہ ہاں دیوہ کی مثالہ نہیں خاک یہ غلا مستوار دیوہ ہاتھ 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 اس مبارک مجلس میں ہر خاص وام وہ جسے ذوک علی اور حب نبی تھا اور آستانہ پنچتن پاک اور گھرانہ پنچتن پاک سے محبت تھی وہ اپنے پورے ذوک شوق حب تڑپ اور کیف اور سربستی لے کے آیا ہے اپنی آنکھوں میں ایک پیار لے کے آیا ہے دل میں ایک درد اور چہرے پر سرور لے کے آیا ہے اور آپ غور سے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں لگتا یہ ہے کہ ہر چہرہ ایک جوبن سے سجا ہوا ہے وہ کھلا ہوا ہے اور کھلا ہوا اس لیے ہے کہ دل میں محبت حسین ہے دماغ میں اہل بیعت پاک کی محبت کا عدب ہے لہٰذا آج ذکر حسین کی مجلس ہے کشاں کشاں چلے آنا تھا میں ہمارے معزز محترم مہمانانِ گرامی اس بزن میں موجود ہیں حضور پیر مستوار کلندر آپ کی طرف سے سلسلہ کی طرف سے انتظامیہ کی طرف سے ان تمام مہمانانِ گرامی جو دور و نزدیک سے جل کے آئے وہ تمام افراد جو سلسلے سے وابستہ ہو کر جناب کے قدموں کی خاک بن کے آئے ان کو بھی جو وابستہ نہیں ہیں دیگر طرق اور دیگر طریقت کے دیگر سلسلوں سے ہیں وہ بھی محبت حسین اور محبت اہل بیعت کا ذوق لے کے آئے ان تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے جناب کی طرف سے خوش آمادیت کہتا ہوں معزز مہمانانِ گرامی میں جناب سید حسن شاہ صاحب آپ موجود ہیں جناب پیر سید حیدر علی شاہ حمدانی صاحب آستانہ علیہ سگھر شریف آپ تشریف لائے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمادیت کہتے ہیں محترم ملک فضل صاحب ڈائریکٹر فینانس منحاج القرآن انٹرنیشنل آپ تشریف لائے آپ کو خوش آمادیت کہتے ہیں آپ کے ساتھ محترم المقام جناب پروفیسر اللامہ غلام ربانی تیمور صاحب تشریف لائے شاگرد رشید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ تشریف لائے اور آپ کی محبت اس آستانے اور جناب کے ساتھ ایک مثال ہے آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمادیت کہتے ہیں آپ کے ساتھ محترم علامہ ڈاکٹر نعیم انور نومانی صاحب پروفیسر جامعہ کراچی آپ تشریف لائے آپ کو خوش آمادیت کہتا ہوں جناب پروفیسر محمد خان صاحب چکوال آپ تشریف لائے اس بز میں موجود ہیں سٹیج کی زینت ہیں آپ کو خوش آمادیت وفاقی سیکریٹری اسلام آباد سے جناب محمد انور خان صاحب پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ نیچے پنڈال میں موجود ہیں یہ ان کی قصر نفسی اور حب اہلِ بیت اور آجزی اہلِ بیت کے دربار میں آپ سے گزارش ہے محترم جناب محمد انور خان صاحب آپ تشریف لائیں اور سٹیج پر تشریف لائیں محترم محمد جونس صدیقی صاحب گزرات سے آپ تشریف لائیں اپنے کافلے کے ساتھ محترم بابا بھائی جان کراچی سے تشریف لائیں محترم افتخار شاہ صاحب صحیف الرحمان صاحب اور دیگر جو اہباب اپنے اپنے کافلوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں ان کو خوش آمادیت کہتے ہیں انتظامیہ کی طرف سے اور خود پیر مستوار جناب پیر صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ ساتھ ملک غلام محمد ٹیوانا صاحب موجود ہیں سٹیٹ پر موجود ہیں آپ کو خوش آمادیت کہتے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے ہر آنے والا سو بار مبارک بات کا مستحق اس لیے ہے کہ آج غم حسین اور ذکر حسین کی مجلس میں شریک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ذکر حسین کی لذت اور طرف عطا فرمائے اور وہ لوگ جو حسین کی نسبت رکھتے ہیں مانن بھی حسن بھی ہر ہر حوالے سے ان کے ساتھ عدب اور محبت اور پیار کا رشتہ ہمیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں بلا تاخیر ملتمس ہوتا ہوں سرائی کی علاقے سے علی پر جتوئی سے قاری لیاقتنی صاحب تشریف فرما ہے آپ سے انتباس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حضور پیر صاحب کے سامنے ذکر حسین تشریف